اس مشاعرے کے آغاز کے لیے میں نات پاک سے میں چاہتا ہوں کہ مشاعرے کے آغاز کروں اور مشاعرے کے آغاز کے لیے میں سب سے پہلے محترم عامر آزمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور نات پاک سے اس عدبی پروگرام کا آغاز کریں میں آپ سے بڑے ہی عدب سے گزارش کروں گا کہ میں آج یہ نہیں چاہتا کہ یہاں بڑے تمہیدی جملے بولے جائیں بڑی ساری بات ہی کہہ جائیں میں ایک فیرس میرے سامنے جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں گا اور آپ دادو تحسین سے نوازیں گے اور یہ شاعر ایک اچھا تاثر لے کے جائے میں بڑے ہی عدب سے گزارش کروں گا جنب عامر آزمی کو کہ نات پاک سے اس عدبی پروگرام کا آغاز کریں محترم سامنے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ نات پاک سے پہلے میں قطاب لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی اوبر نہ سکتا تو نقش ہستی اوبر نہ سکتا وجود لو ہو قلم نہ ہوتا تو نقش ہستی اوبر نہ سکتا تو نقش ہستی اوبر نہ سکتا وجود لو ہو قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فکا نہ ہوتی یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام احمد نہ ہوتا یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام احمد جو وہ امام احمد نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ کہاں شیب کمال انسانیت کا پیکر جمال وحدانیت کا مذبور کمال انسانیت کا پیکر جمال وحدانیت کا مذہر کمال انسانیت کا پیکر جمال وحدانیت کا مذہر جمال وحدانیت کا مذہر سوائے ذات حضور انور سوائے ذات حضور انور کوئی کھدا کی قسم نہ ہوتا سوائے ذات حضور انور کوئی سوائے ذات حضور انور سوائے ذاتح حضور انور کمال انسانیت کا پیکر جمال وحدانیت کا مظہر سوائی ذات حضور انور سوائی ذات حضور انور کوئی خدا کی قسم نہ ہوتا اہل دنیا اہل دنیا کے لیے ہے اہل دنیا کے لیے ہے قابل حیرت مقام قابل حیرت مقام اہل دنیا کے لیے ہے قابل حیرت مقام اہل دنیا کے لیے ہے اے عمر فاروق پیدل اور سواری پر گلام کس قدر زی شان تی بیت المقدس کی نمار کس قدر زی شان تی بیت المقدس کی نمار انبیاء انبیاء سب مقددی تھے انبیاء سب مقددی تھے اور محمد تھے امام میں ان کا بہت بہت شکریات کر رہا ہوں ایک اور اس سے سماعت فرمائیں آہ نو فولاد کا دل موم بن کر رہ گیا آہ نو فولاد دل آہ نو فولاد کا دل موم بن کر رہ گیا تھا اثر تھا اثر انگیخ اتنا تھا اثر انگیخ اتنا آپ کا حسن کلام تھا اثر انگیخ اتنا آپ کا حسن کلام ممید 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 م